ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت تھے آپ کے اپنے چینل ٹارگٹ بھی تعلق پہ میں سندیب تیواری آپ سبی کا سواگت اب رندن کرتا ہوں میس کی کلاس آپ کی جو ہے لگتار آپ کی کلاس سے چل رہی ہیں جس میں لائک کلاس کے مادیم سے آپ کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں میس میں ہم نے ایڈوانس میس کا پورسن سٹارٹ کیا آپ لوگ کے ساتھ اور کافی کچھ ہم نے کبر کیا ہے ہم نے دو ہو جاؤں پر مطلب ٹو ڈائمینشنل فیگر ہم نے آپ کے آلموس پڑھا دیے ہیں آپ کو میں نے پچھلی کلاسز میں بہو بوجھ کا کانسر بھی بتایا آج ہم جو ہے اسی کے آگے ایڈوانس میٹمیٹکس کا اگلا پارٹ جو کی منسوریشن کا ہی پارٹ ہے اس کو ہم کنٹینیو کرنے جا رہے ہیں جس منسوریشن کے پارٹ میں دیکھیں میں نے آپ کو فیگر آکرتیوں کے بارے میں بتایا تھا اور آکرتیوں پہ ہی لگتار ہم لوگ پڑھتے بھی آ رہے ہیں میں ایک بار پھر سے آپ کو ایک جانکاری دینا چاہوں کہ جو آکرتیاں ہوتی ہیں آکرتیاں چاہے جس پرکار کی ہوں اگر ہم منسوریشن پڑھ رہے ہیں تو آکرتیوں کو ریالائیج جس سمیں ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں اسی سمیں ہم لوگ یہاں پر پرسنوں پر کمانڈ ہمارا بننا شروع ہو جاتا ہے آپ چاہے جس پرکار کی آکرتی پڑھیں گے چاہے two dimensional پڑھیں گے چاہے three dimensional پڑھیں گے جو بھی measurement ہمیں fine کرنا پڑے گا یا کرنا ہوگا اس measurements کو fine کرنے کے لئے اس آکرتیوں کی بہترین analysis آپ کے پاس ہونی چاہیے جیسے آپ جب یہاں پہ پڑھنے جائیں گے جیسے آج ہم two dimensional کے علاوہ میں نے آپ کو پہلے سے بتا رکھا ہے کہ آکرتیاں دو طرح سے بنیں گی ایک تو آپ کی plane figure بنتی ہے دوسری solid figure بنتی ہے اب solid کو بھی ہم ایسے explain نہیں کریں گے solid کو بھی ہم explain کرنے جا رہے ہیں اور اس کا بھی ایک ہم بہترین پیلو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آکرتیاں ابھی تک ہم نے پڑھا تھا چاہے ہم نے آپ کو square پڑھایا چاہے ہم نے rectangle پڑھایا چاہے میں نے پیلالوگرام پڑھایا چاہے میں نے آپ کو رومبس trapegium چاہے میں نے آپ کو باؤبوج کے تمام سارے concert بتایا circle بتایا لگ بگ جتنی آکرتیاں تھی سب کی سب ہمارے پاس کسی ایک surface پر plane surface پر بنائی جاتی تھی generally ان سب کو ہم آکرتیاں ہی کہتے تھے آکرتی ہی کہتے تھے کیونکہ they can be plotted on the plane paper آپ board پہ ان کو بناتے تھے آپ ان کو کئی copy پہ بنا سکتے تھے مطلب ان کو plot کرا جاتا تھا بنایا جاتا تھا لیکن اب ہم کچھ انعاکرتیاں کی بات کرنے جا رہے ہیں جن کو generally three dimensional آکرتی کہتے ہیں three dimensional آکرتی یا 3D figure ہم لوگ ان کا نام دیتے ہیں تو آج ہم 3D figures کی بات آپ کے ساتھ share کرنے جا رہے ہیں جس کو ہم three dimensional کہتے ہیں اب آپ سمجھئے three dimensional آکرتیاں ہمارے لئے کتنی important ہیں اور ان کا approach کیا ہے تو پہلی چیز میں بتا دوں کہ یہ آکرتی نہیں ہوتی ہیں یہ سب سے پہلی چیز یہ object ہوتی ہیں بات کو سمجھنے کا پریاز کریے گا یہ object ہے آکرتی نہیں ہے object مطلب یہ بستویں ہیں جیسے ہم لوگ کسی بھی چیز کو ایسے کچھ realize کریں جو کی رکھی جاتی ہیں جو بنائی نہیں جاتی ہے بلکہ رکھی جاتی ہے آپ اس کو بنا کے دکھائی نہیں سکتے ہیں آپ کو صحیح صحیح پتہ ہے تو آپ ایسے سوچئے کبھی بھی کسی surface پہ جس پہ presentation ہوتا ہے وہ plane ہوتا ہے جیسے آپ film دیکھنے جاتے ہیں تو پردے جو ہوتے ہیں وہ plane ہیں لیکن جو movies آج کل بن رہی ہیں ادھکتر movies دیکھیں three dimensional بن رہی ہیں اور آپ آج سے نہیں جب سے movies بن رہی ہیں تو جو character ہوتے ہیں وہ three dimensional ہوتے ہیں ہم لوگ کیا ہیں three dimensional ہیں ایکٹر ایکٹریسز کیا ہوتے ہیں three dimensional ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی ایک لمبائی ہوتی ہے ان کی اپنی چوڑائی ہوتی ہے اور ان کا space میں اسٹھان ہوتا ہے مطلب ہم لوگ یہاں پہ اتنے سمیسے جب ہم تمام اس کیا نامے creation کی دنیا میں رہ رہے ہیں تو ہمیشہ یہی ہوتا گیا ہے کہ تین dimension کے objects کو دو dimension پہ پلات کیا جاتا ہے مطلب آپ کے آپ کی image کو آپ کے چاہے fix image ہو جو ہم camera کے مادم سے لیتے ہیں یا virtual running image ہو جو ہم لوگ یہاں پہ recording کے مادم سے لیتے ہیں تو ان سارے image کو جو plot کیا جاتا ہے وہ plotting ہمیشہ two dimensional پردے پر ہی کیا جاتا ہے مطلب presentation جو ہوتا ہے تو مطلب میں آپ کو پھر سے بتا دوں کہ ایسے سمیں ان آکرتیوں کو بنایا نہیں جاتا ہے کئی figure پہ کسی جگہ پر رکھا جاتا ہے یا کسی جگہ پر اس کو present کر کے دکھایا جاتا ہے تو ہم پھر سے آپ کو یہ چیز بتائیں گے کہ یہ جو بستویں ہوتی ہیں ایک kept رکھی جاتی ہیں نا کی بنائی جاتی ہیں مطلب جن بستووں کو ہم رکھ سکتے ہیں جن بستووں کو ہم اٹھا کے کہیں بھی کسی ہستان پر رکھ سکتے ہیں وہ ہی ہمارے پاس three dimensional ہوتی ہیں جیسے آپ سیتہ پر کچھ plot کر رہے تھے آپ اگر first کو سوچئے اور first پر جا کر کہ اسی market سے کچھ بنا دیجئے آپ بنا دیں گے تو two dimensional ہے آپ ایسی چیز کو رکھ دیجئے جو first سے تھوڑی سی اچھائی کو accept کر لیں first سے تھوڑی سی اچھائی پہ آ جائے تو ہماری اب بستو ہو گئی وہ اب بستو آپ کے three dimensional ہے three dimensional کی اس بستو کو اچھی طرح سے دیکھئے ہمارے exam کے حساب سے ہماری mathematics کی کیا requirements ایسے three dimensional object اس کو بھی ہم آپ کو اچھی طرح سے بتانے جا رہے ہیں تو object ہم لوگ پڑھ رہے ہیں object three dimensional ہے ان کی three dimension یا three بھجائیں ہوتی ہیں ان کے پاس ان کی linear surface پہ اپنی لمبائی ہوتی ہے اپنی چوڑائی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اوپر surface کے اوپر تھوڑا سا اٹھ کر اس پیس میں جو اسپیس میں اسپیس میں اسپیس میں پرابر اسپیس میں مطلب ان کو بنانے کے لیے ان کو رکھنے کے لیے ہوا کی جرورت پڑتی ہے اور اسی ہوا کی جرورت کے حساب سے ہم ایسی three dimension کی کسی بھی object کی اگر ہم بات کریں جر objects کا منعام بھی تھوڑی دیر میں لینے جاؤں گا ان سبھی کے لیے مجھے جرورت کیا پڑے گی آپ سمجھئے 3D objects کے لیے آپ کو جرورت پڑے گا نکالنے کو آپ commensuration کے حساب سے چھترمتی کی حساب سے ہمیں اس object کی چھمتہ جس کو ہم capacity کہتے ہیں ہمیں اس کی capacity find کرنی ہوتی ہے جس کو ہندی میں چھمتہ کہتے ہیں یا جنرلی ہم اس کو والوم سے پریوک کرتے ہیں والوم مطلب آپ آیتن کہتے ہیں آپ کسی ایسے بیکتی کسی ایسی بستو جس کی تین بھجائیں ہوتی مطلب اس کا space میں پرا پرستان ہوتا ہے اس کی capacity find کرتے ہیں جس کو ہم آیتن کہتے ہیں جیسے مالی جی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک room ہے یہی کمرہ ہے آپ سمجھئے اس کمرے کی فرس کی لمبائی ہے اور فرس کی چوڑائی ہے ساتھ ساتھ دیوال کی اپنی ایک particular اچھائی بن گئی تو دو چیز ہمارے پاس فکست تھی پہلے اس کمرے کو بنانے کی لیے مجھے اتنے فرس کی ضرورت تھی ہم نے اس فرس کو خریدا اس فرس کو کمرے کی چھمتہ اس کے اندر موجود ہوا ہے جتنی ہوا اس کمرے کے اندر ہے وہی اس کی چھمتہ ہے آپ کسی ایک برطن کو پکڑ لیجیے چاہے گلاس لے لیجیے چاہے آپ کسی بھی ایک وارڈل کو لے لیجیے آپ جب اس کی capacity کی بات کرتے ہیں تو capacity مطلب اس کے اندر کتنا پانی آ سکتا ہے اور اس چھمتہ کو ہم وارڈ میں آئیتن س انڈکیٹ کرتے ہیں اور کسی بھی بستو کا آئیتن ہمیشہ area آپ cross section آپ کو آئیتن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی into height ہوتی ہے into certain ستح کا چھتر پھل گڑے اچھائی ہوتی ہے اب آپ کو سمجھنا یہی پہ آئیتن ہمیشہ ستح کا چھتر پھل گڑے اچھائی ہوتی ہے جیسے آپ اگر اس کمرے کا آئیتن گیاند کرنا چاہتے اس کمرے کا آئیتن کیا ہے ہم کہہ دیں کہ سب سے پہلے کمرے کا چھتر پھل مطلب اس کے ستح مطلب پھرس کا چھتر پھل پتہ کریے چھتر پھل گیاند کرنے کے لئے ہم نے جب نوٹس کیا تو یہ کمرہ اس کمرے کا پھرس ایک آیت تھا آیت کی لمبائی آیت کی چوڑائی کا گڑا کر کے اس کمرے میں نے ستح ہے اس کو نوٹس کریے اگر اس سر پھر آپ کا سر کمر مطلب برط نظر آیا اس کی اپنی ایک ہائٹ تھی تو آپ کو اس کا آیت نظر کرنے کے لئے اس ستح کا جو سکشن ہے اس کا چھتر پھل کو چاہے برط کے ماد ہم سے سمجھے جیسے سمجھے برط کا چھت پھل نکال کر اس کی سرٹین اچائی سے گیا ملٹی پھل کریں گے تو اس کا آیت مل جائے گا ہم نے جمین پر ایک تربجا کار ستح بنا لی اس کے پرطیق بندوں سے میں ایک سرٹین ہائٹ پر اٹھا کر جیسی یہاں پر ستح تھی ہم سے اس کا کوئی چھمتہ پہنچ کہ اس میں کتنی ہوا آ سکتی ہے ہم ترند کہیں بھئی اس تربجا کار میدان ہے یا تربجا کار میرے پاس ستح ہے اس کا چھت پل تربج کے چھت پل سے پھائن کر لیجئے اس کے بعد اس کی اچائی سے گڑا کر دیجئے جس کا آیتن گیاند ہو جائے گا تو آیتن گیاند کرنے کے لیے آپ کو کسی بھی ایک ایسے فیگر کا جو کی آبجیکٹ ہے جو کی بست ہو ہے جس میں تین ڈائمین نوٹس کر رہے ہیں آپ کو ستح کا چھت پل جرورت پڑتی ہے ستح کے چھت پل کو اچائی سے گڑا کرنے سے ہمیں آیتن پڑت ہوتا ہے جب آیتن نکلے گا یہ آپ کا بالوم ہے جس کو آیتن کہیں گے تو بالوم کی جو یونٹ ہوتی ہے ہمیشہ یونٹ کا کیوب ہوتا ہے آپ جو بھی میجرمنٹ لے کے چل رہے ہیں اگر آپ میٹر لے جا رہے ہیں تو میٹر کا کیوب ہوگا سنٹی میٹر لے جا رہے ہیں سنٹی میٹر کا کیوب ہوگا جو بھی آپ یونٹ لے کے چل دیں اس یونٹ کا کیوب کر دینے سے ہمیں اس سطح کا آیتن پرابت ہوتا ہے تو آپ سے چاہے جس پرکار کا فیگر دے دیا گیا اگر اس فیگر کے سطح چھت پل ہم کو گیانت ہے اس کو دوسری چیز اس میں دو اور چیزوں کی جرورت پڑتی ہے ایک جرورت پڑتی ہے مجھے یہاں پہ سرفیس ایریا سرفیس ایریا جیسے ہم یہاں پہ سطح کے چھترپل کی بات کر رہے ہیں سرفیس ایریا ہندی میں کہیں سطح کا چھترپل سرفیس ایریا کو ہم نے اس کراس سیکشن کی بات کری وہ الگ چیز ہے تو کراس سیکشن ہمیشہ ایک فرض تھی جس سے ہم لوگ آیتن کو فائنڈ کر رہے ہیں دوسری چیز ہم یہاں پہ سطح کے چھترپل کو پتا کرنے جا رہے سطح مطلب دیوالے جیسے اس کمرے کو بنانے کے لیے اس کمرے میں کئی ساری دیوالے لگائی گئی اب میں سمجھاتا ہوں کیونکہ فرنٹ پہ میرے سامنے یہ ہی ہے باقی بہت کچھ ہمارے آس پاس ہوتا ہے جس ہم لے کر ہاں پہ چیز بتاتے ہیں تو سطح میں دو طرح سطح ہمارے سامنے بن کر آیا ایک آئے گا اب دیکھیں جنرلی ست پھل تو چھت پھل ہی ہے نا جو سطح ہم لوگ یہاں پہ فیس کریں گے وہ سطح اگر آیت کار رہے گا آیت کا چھت پھل گیاند کریں گے ورگ کار رہے گا تو برگ کا چھت پھل گیاند جیسی سطح رہے گی ویسے اس کا چھت پھل گیاند کرنا ہوگا لیکن دو پرکار سے سطح کا چھت پھل گیاند کیا جاتا ہے ایک ہوتا لس ایک ہوتا لس دوسرا ہوتا ت لس لس کا مطلب ہوتا ہے انگلیز مہنے lateral surface area جس کو ہم لوگ یہاں پہ ہندی میں کہتے ہیں آپ یہاں پھل جیسے مالی جی ہمارے پاس جو ہم لوگ یہاں پہ آکرتی لے رہے ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد ہم نئی آکرتی کا بھی نیوز کریں جس میں اس طرح کی دیوالے نہیں رہیں گی وہ ہی پہ لس ایک س س رہے گا س س مطلب گر surface area وہ اس چھت پل گے دیں پہ لیٹرل اس لئے بولتے س ریکھ س بھجاو کا پری دوران اس کو ہم لیٹرل surface area چار دیوالوں کا چھت پل کہیں گے اگر اس کمرے کی چار دیوالوں کی بات کی جائے آپ جس کمرے میں بیٹھیں اس کمرے کو نوٹس کرنا شروع کر ایک کمرے کی دیوال کو مطلب جتنی اس دیوال کا چھت پل ہوگا اتنا ہی آگے کی دیوال کا چھت پل ہوگا مطلب اگر ہم یہاں پہ لمبائی اور اچھائی کا پری کر رہے ہیں تو وہاں بھی لمبائی اور اچھائی کا پری کریں گے اگر وہاں پہ چوڑائی اور اچھائی پاس یہاں کی میکجین ہی ہے اگر ہم اس میکجین کے جو ہمارے پاس ایک آبجیکٹ ہے کیونکہ اس کی اپنی چھوڑائی ہے ساتھ ساتھ اس کی اپنی اچھائی بھی آپ نوٹس کر سکتے ہیں اگر مجھے چار دیوالوں کا چھت پل گیان کرنا ہو تو چار دیوال میں ایک اس کے پیچھے دیوال تو ہم چار دیوالوں کا چھت پل کو لیٹرل سر پیس ایریا کہتے ہیں اور ٹی ایسے ہمیشہ جو ٹی ایسے بنتا ہے اس کو ہم ٹوٹل سر پیس ایریا بولتے ہیں ٹوٹل سر ایریا کو ہم سمپوڑ پریسٹ کا چھت پل کہتے ہیں اب سمپوڑ پریسٹ کے چھت پل کی اگر ہم بات کریں تو سمپوڑ پریسٹ کا چھت پل ہمیشہ یلی ایسے پلس بیس ایریا ہوتا ہے اب یلی ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ چار دیوالوں کا چھت پل ہوگا جو آپ نے دیوالوں کی بات کری ہے ساتھ ساتھ بیس بیس میں آپ فرس کا ایریا نکال دیجئے اور وہی فرس کا ایریا ہمیشہ چھت کا ایریا ہوگا تو فرس کے ایریا کو چھت کے ایریا سے جوڑ کر اس کے ساتھ جوڑ دینے سے ہمیں total surface area پرابت ہو جاتا ہے تو دو مہدھ چیزے آپ مطلب بیس ایریا انٹو ہائٹ ساتھ کیا چھت پل دو پرکار سے بنا ایک تو یل سے بنا دوسرا ٹ سے بنا لیٹرل surface area چار دیوالوں کا چھت پل بنا اور یہاں پہ total surface area آپ کے پاس سم پور بریشت کا چھت پل بنا اس پرکار سے دو مہدھ ایک دو ہم ان کو solid figure کے روپ میں ریٹ کریں ان کو solid figure کو ہم ہندی میں کہیں تھوس آکرتی تھوس آکرتی اور ان کو ہم لوگ جو ہے hollow figure کے روپ میں ریٹ کریں گے خوکھلی آکرتی آپ دھیان دیجئے گا اس کو ہم خوکھلی آکرتی کہیں دونوں کے بارے میں میں جانکاری وں کسی بھی چیز کو لے لیجئے سپوچ کریے آپ نے ڈسٹر لے لیا یا آپ کوئی کتاب لے لیجئے تو ہر پرکار کی آکرتی جس میں اندر پوری طرح سے مٹیریل فیڑ ہے مدلہ آپ اس کے اندر اندر نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم تھوس آکرتی گہتے ہیں آکرتی میں پوری طرح سے مٹیریل بھرا پڑا ہے جیسے گلاس جو ہے وہ تھوس آکرتی نہیں ہے لیکن جب آپ کبھی کسی کیوب کو پکڑتے ہیں جو موٹا سا ہوتا یا کوئی اور بھی چیز آپ لوگ نوٹس کر سکتے میری بات سمجھ سکتے ہوں جو میں بتا رہا ڈال سکتے ہیں جس کے اندر جیسے کمرہ آپ کا ہے تو کمرہ یہاں پہ ایک کھوکلی آکرتی ہے لیکن اس کمرے کی دیوال ہے پیچھے کی طرف ایک تھوس آکرتی ہے تو تھوس آکرتی میں آپ دیکھیں کہ جو چوڑائی ہوگی جو اچھائی ہوگی اس کے بیچ جو گیپ ہوگا پوری طرح سے کسی سے پھلڈ ہوتا مطلب پائپ نہیں ہوتی ہے اب میں ایک آکرتی کے بارے میں آپ بتاتا ہوں ایسے سمجھ جیسے ایک اب ہم پھیکر کی بات بھی کریں گے جیسے آپ نے notice کیا ہوگا دو طرح کی پائپ ہوتی ہیں ایک cemented پائپ ہوتی جس پہ سریعہ لے لیجی سریعہ آپ نے دیکھا ہوگا سریعہ میں بیچ میں بلکل گیپ نہیں ہوتا پوری طرح سے ٹھوس ہوتی ہے وہ جو سریعہ ہے ٹھوس آکرتی ہے لیکن جو cemented پائپ تھی جس پانی کی سپلائی ہوتی ہے وہ آپ کی خوکلی آکرتی تھی تو خوکلی آکرتی اور ٹھوس آکرتی میں یہ فرق ہوتا ہے ہم ان دو پرکار کی آکرتی وں پڑی تو اس کی چھمتہ ہم فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن اس آکرتی کا نام خوکلی آکرتی ہی رکھیں گے لیکن اگر ایک پتھر کا موٹا سا ایسے ٹیلہ بنا ہوا ہے نیچے آیت ہے اسی سیپ میں ایسے اٹھا کر رکھ دیا گیا ہم جا کے بیٹ جس ساری introductions کو سمجھ نی کا پریاز کر آکرتیاں کون کون سی ہمیں جو پڑھ نی اس کی بی بات کرا جائے ہمیں جو آکرتیاں پڑھ نی ہے ہم کو سب سے پہلے کیو آئیٹ پڑھ نی کیو آئیٹ کو ہندی میں گھناب دیکھا ہوگا اور یوچ کیا ہوگا سب تیسری آکرتی آپ کو کیو پڑھ نی ہے جس کو ہم لوگ ہندی میں گھن کہتے ہیں تیسری آکرتی آپ کو سیلنڈر پڑھ نی جس کو ہم لوگ بیلن کہتے ہیں جو important ہے بہت زیادہ بیلن ہے چوتھی آکرتی آپ کو کیو پڑھ نی آس آس آر آپ کو کون پڑھ 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 آکرتی آپ کو سپیر پڑھ نی جس کو ہم گولا کہتے ہیں آپ کو پڑھ 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 ہم پڑھ پڑھ ہم پڑھ آکرتی بارے میں ٹوٹل آپ کو ہمیں نالیج دینا ہے سات آکرتی وں کے بارے میں میک کر چیزوں کو آپ کو بتاتے جائیں گے ہر آکرتی میں جہاں ضرورت پڑھ پڑھ ہم تھوس اور تھوکھلے کا فرق دیکھتے چلے جائیں گے اس کے حساب سے ہم چیزوں کے بارے میں آپ کو explain کرتے چلے جائیں گے تو آج کے اس class میں سب سے پہلے سروعات ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں کیو وائٹ سے دیکھئے گا کیو وائٹ کو ہندی میں ہم گھناب کہتے ہیں اب کو کچھ ایسے سمجھ گا کہ جیسے مان لیجئے ہم نے ایک کتاب لے لی ہم نے ایک کتاب اٹھائی تو کتاب جو ہے کتاب ایک ہماری دونوں طرح سے آپ ایسے بنا کیو وائٹ کچھ ایسے بنا اب اس کیو وائٹ کو دیکھیں ہم جب بنائے ہیں تو کیا چیز میں ہم سوچ رہے تھے ہم نے دیکھا کہ جیسے سیدھی بات میں پہلے سے آپ ہوتا لیکن یہاں بھی آپ کو اس پشت ہوگا اس پشت کچھ ایسے ہوگا کہ جیسے ہم اس ریجن کی بات کریں دیکھیں اے اس کو ب مانا اس دی مانا اگر آگے کا پورشن تو اسی کے پیچھے ایک certain height تک یہاں پہ دیکھیں ہم اس کو ای بول رہے ہیں اس کو f بول رہے ہیں corresponding a کے corresponding مطلب a کے پیچھے e b کے p f d کے پیچھے g لکھا اور c کے پیچھے ch لکھ رہے ہیں اس پرکار سے ہم اکرطی کا نظر دیکھیں یہاں پہ ڈاٹ کر رہے ہیں اس ڈاٹ سے اندازہ ہوگا پیچھے کا پورشن ہے اور جو a والا ڈاٹ کیے ہیں اس سے اندازہ ہوگا a آگے کا پورشن ہے جیسے آپ کتاب لیتے ہیں تو کتاب میں آپ notice کر سکتے ہیں جیسے میں نے اس طرح سے آپ کتاب دے دیا میں نے سے ہمارے پاس اسی کا اگدم سیم سیم پورشن پیچھے کی طرف ہمارے سامنے بن کر آیا تو ہم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ دوست یہاں پہ ہمارے پاس جس آکرتی کا نرمان ہوا مطلب ایسے ہندی میں اس کو ڈیفنیشن دی جاتی ہے کہ کوئی ایک آیتا کار ستہ تھی آیتا کار ستہ کے پر سیر سبندوں سے ایک سرٹین اوچائی تک ایک نئی سرٹین اوچائی تک اٹھنے کے بعد جو ستہ کی اتنے ہی برابر ایک چھت رکھ دی جائے جس آکرتی کا نرمان ہوتا ہے اس کو آئیت کہتے کی آئیت آپ کی بن گئی اب اس کی وائیت کو بن نئے کے باد ہمیں دیکھنا پڑے گا کس میں کتنے الگ الگ پوائنٹ ہمارے سامنے نظر آئیں گے پوائنٹ کی بات کی جائے ہمارے پاس سب سے پہلے کچھ ورٹیکس ہوتے ہیں ورٹیکس کو ہم سیرس بندو کہتے ہیں ایک ایک بات کو سمجھ سمجھ بندو ہے اس کے بعد ہمارے پاس کچھ پھلک ہیں پھلک کو فیسز کہتے ہیں فیسز ہیں فیسز کو ہم فلک کہتے ہیں ابھی سب بات آپ کو سمجھ دیتے ہیں اس میں ایجز ہیں ایجز کو ہم کور کہتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈائیگنلز ہیں آپ کو سب بات ہم سمجھ رہے ہیں ڈائیگنلز مطلب بیکرڑ ہے تو بیسک چیز کو سمجھ پہلے دیکھیں اتنے چار مہت پور پوائنٹ تو ہر ایک آکرتی میں جو کی ایک کی ایک سرٹین لمبائی ہے جیسے اب لمبائی کو اگر ہم لوگ اس کو لمبائی بول دیں یہاں سے یہاں تک کو لمبائی اگر کہہ دیا تو یہ لمبائی ہو گئی یہاں سے یہاں تک کو چوڑائی کہہ دیا تو چوڑائی ہو گئی اور اے جو لنگ ہے وہ آپ کی سرٹین اچھائی ہو گئی اب آپ اس کو ایسے جنرلی ہم بنا بھی دکھائیں تو آپ کو کچھ اس پرکار سے بن کر آئے گی یہ دیکھئے اے بن گئی کیوں بائی اے فرنڈ پورسن ہے جس کو میں نے اے بی سی ڈی نام دیا ہے اے بیک پورسن ہے جس کو اس کی چوڑائی ہو سکتی اور اس کی پرٹیک لر اچھائی ہو سکتی ہے اس پرکار سے لمبائی چوڑائی اور اچھائی تین یہاں پہ ڈائمینسنز ہوتی ہیں لیکن تین ڈائمینسنز کے ساتھ کچھ الگ پہلو بھی ہمیں سمجھنے پڑتے ہیں سب سے پہلے اس نے کہا سیرس بندو اس کے کتنے ہیں سیرس بندو کی بات کیا جائے دیکھیں آپ بندو نوٹس کر لیجئے ویسے بھی نام میں نے رکھ دیا ہے سیرس بندو مطلب جہاں دوب ہو جائے جا کر ملتی ہیں اس کو سیرس بندو کہتے ہیں سیرس بندو کل ہو گئے اس کے آٹھ سیرس بندو ہو گئے سمجھتے جائیے گا پھلک مطلب فیس اگر ہم فیس کی بات کر تو فیس مطلب جیسے میں نے کتاب میں آپ دکھایا یہ فلک کو نوٹس کر آتے آپ کو دکھاتے ہیں ایک فلک تو اے ہے ایک ایک جس کے پیچھے ایک 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 ملاتی ہیں ان کو ہم ایجس کہتے ہیں اگر سیرس بندو کو ملانے والی بھجاؤں کی بات کی جائے تو فرنٹ پہ ہی آپ دیکھیں گے تو چار بھجائیں آپ کو نجر آئیں چار اگر اس فیز میں نجر آئیں تو چار ہی پیچھے ایدھر سائیڈ ایدھر سائیڈ اور پیچھے اور اوپر نیچے مطلب اگر دیکھیں چار فیز تو ہمارے پاس فرنٹ میں ہی بن گئے اگر چار فرنٹ میں بن گئے تو اسی پرکار سے ہر سائیڈ میں آپ نجر آئیں گے پیچھے بھی بھگل 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 بھی نجر آئیں تو ایسی استثیتی میں 12 یہاں پہ آپ کے پاس score نجر آئیں گی ages نجر آئیں گے الگ الگ تو 12 ages یہاں پہ total ہو جائیں گی تو 12 ages آپ کے پاس score ہو گئے اور رہی بھگر بھگر کی تو بھگر یہاں پہ کون کس کو کہیں گے بھگر مطلب آپ کو پتا ہونا چاہیے جو جا بھگر آپ کے پاس 4 ہوں گے اب کرنا کیا ہوگا کرنا یہاں پہ کیا ہوگا ہمیں اس q وائیڈ کو read کرنا اور اس q وائیڈ کا ہمیں آیتن بتانا ہے مطلب اس کی چھمتہ یا capacity بتانی ہے تو capacity اس کی کیا ہوگی اس کو سمجھنے کا پریاز کریے گا اس کا جو آیتن ہوگا وہ آپ کا آپ کو میں نے آیتن کے بارے میں سب کے لئے بتایا ہے تو آیتن کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہوگا آیتن ہمیسہ ادھار کا چھتر پل کیونکہ ادھار ایک لمبائی ہے اور چوڑائی ہے لیکن اس کی اپنی ایک fix اچائی بھی ہے اچائی کریں گے دیوالو پہ چار دیوالو پہ چھتر پل اچائی لیٹرل گوڑے اچائی ہوگئی ادھار بھی لیٹرل گوڑے اچائی مطلب دو لیٹرل گوڑے اچائی ہوگئی دو چوڑائی گوڑے اچائی ہوگئی ہم لکھ سکتے ہیں twice l plus b into h l plus b into h a آپ ہو جائے گا لیٹرل سرپس ایریا مطلب اس کو ہم ستح کا چھت پل کہیں گے چار دیوالو کے ستح کا چھت پل اب بات آئے تی ایس 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 بی ایس ایس بی بی ایس 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 آپ کو بتا دوں او آپ کا ہو جائے گا twice lb plus b h plus hl ہو جائے اور unit کا square رہے گا چھت پل کبھی بھی unit کا square ہی ہوتا ہے آیتن یہاں پہ لمبائی گوڑے چوڑائی گوڑے اچھائی ہو گئی lateral سرپیس ایریا چاروں دیوالوں کا چھت پل دو گوڑے لمبائی پلس چوڑائی ہو گئی سمپور پیشت کا چھت پل twice لمبائی گوڑے چوڑائی چوڑائی گوڑے اچھائی اور لمبائی گوڑے اچھائی ہو گئی اس پرکار سے ہم لوگ یہاں ٹوٹل سرپیس ایریا اور لیٹر سرپیس ایریا فائن کر سکتے ہیں اچھا اتنے کے بعد ایک چیز اور آتا ہے جس کسی آیتن کی بات یہاں پہ کر پاتے ہیں اب یہی آیتن اگر مان لیجیے ایک صندوق بن جائے اگر یہی آیتن آپ کا ایک صندوق بن جائے تو ہمارے پاس ہم سے کیا پوچھا جائے گا اس کے اندر کتنا پانی رکھ سکتے ہیں اس کی چھمتہ کتنی ہے مطلب کتنی ہوا لمبائی فائنڈ کرنا جو کہ سب سے بڑی چھڑ جیسے آپ سے پوچھا جائے گا بکن کے لیے اس کمرے میں سب سے بڑی چھڑ کو کہاں رکھ سکتے ہیں اور کتنے میٹر کی چھڑ رکھ سکتے ہیں اگر آپ سے ایسا ہی پوچھ گیا کہ کتنی بڑی لمبائی کی سب سے بڑی چھڑ کو رکھ سکتے ہیں تو وہ مطلب بکن کی لمبائی ہوتی ہے بکن کی لمبائی اندر رو ڈیل سکوئر پلس بی سکوئر پلس یچ سکوئر کا پریوک کیا جائے گا اس سندوک دو پرکار کا بنے سندوک ہم اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ سندوک کو بنانے کے باد سندوک میں کتنا material لگا ہے اس کا کئول اتن پوچھا جائے جیسے گلاس ہے تو گلاس آپ اگر notice کریے کوئی گلاس اٹھائیے جیسے مالی جی ہمارے پاس بکٹ ہے اب بکٹ مان کے چلتے ایک سندوک ہم نے open مان لیا کہ اوپر سے کھلا ہوا ہے ایک مطلب closed مان لیا اوپر سے بند ہے اور ہم سے پوچھا گیا اس اوپر بھی بڑھا ہماری سامنے آپ دیکھئے ٹھیک ہے جیسے اے بڑھ رہا ہے ویسے یہاں پہ بھی تھوڑا تھوڑا بڑھا دیجئے چاروں طرف ہم نے تھوڑا تھوڑا بڑھا دیا یہ بھی چیز آپ کے پاس بڑھ جائے گی یہاں پہ بھی اسی طرح سے آپ سامنے بڑھ کر نجر آئے گا اور یہ ایسے آ کر ملے گا ایسے آپ کے سامنے یہاں پہ بھی ایسے ہمارے سامنے بن کر آئے گا اور ادھر بھی ہم لوگ ایسے بڑھا کر یہاں پہ ریٹ کریں گے تو کچھ ایسے ہمارے پاس آکرتی کا نرمار ہوگا مطلب کہنے کا ارت ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہم چار طرف جیسے آپ سمجھ ہم ایسے بنا کے دکھائیں کہ زیادہ سپسٹ ہوگا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کے پاس یہاں پہ ایک گناب تھا گناب تھا تو ہم نے اس کو سندوق بنا لیا تو سندوق بنانے کے لئے آپ کو لمبائی کو بھی ادھر سائیڈ اور ادھر سائیڈ اس کو بھی ادھر سائیڈ اور ادھر سائیڈ بڑھانا ہوگا ایسے بنایا تو ہم لوگ ایسے سوچ رہیں کہ ہمارے اس دھاتو کی چوڑائی ہے جیسے ادھر بڑھایا ویسے آپ کو اس میں بھی بڑھانا پڑے گا بھئی ادھر بڑھا جب بند ہے تو بڑھانے کی استطیق کچھ اور جب اوپن ہے تو بڑھانے کی استطیق کچھ اور ہوگی اس کو اس سے ملائیں گے اس سے ملائیں گے اسی پرکار سے یہ جاتے اس سے ملے گا اور یہ جا کر اس سے ملے گا اس پرکار سے ہم نے یہاں پر دیکھیں اب یہاں پہ ہمارے پاس یہ دھاتو لگی ہے اب ایسے اگر نوٹس کریں کہ یہ دھاتو آپ کو دکھ رہی ہوگی یہ دھاتو لگی ہوئی ہے باہر باہر اگر ہم دھاتو کی بات کریں تو باہر دھاتو لگی تو دھاتو کے آتن کو گیاند کرنے کے لئے ہماری جو لمبائی ہوگی لمبائی جو ہو جائے جو باہر مطلب سندوق کو لے کر جو لمبائی بنے گی سندوق کی جو باہر سرپس کو لے کر لمبائی بنے گی تو دو پرکار سے سوچا جائے گا ایک تو ہم بند سندوق کی بات کریں گے تو بند سندوق میں لمبائی ہمارے پاس چوڑائی ہی بات کریے جو برث ہی بات کریے گا جتنا ہم تھکنس یہاں پہ موٹائی جس کو کہہ رہے موٹائی لے کے چلیں گے اس کو لے کر چلنا پڑے گا بھر اگر یہاں دینا ہوگا جو برث ہے جو تھکنس ہے اس تھکنس کو ہم کے ایک ہی سائی میں بڑھا پائیں گے ایسے پرسن کو کرائیں گے آپ پریشان مت ہوئیے گا جب اس طرح کی بات آئیں گے ہم لوگ اس کو بھی لے کر یہاں پہ اس پر پر بت دو کہ مالی جی کسی آیت آکر آکرتی کا جو لمبائی ہے چوڑائی آپ کے پاس 20 میٹر ہے ایسے اس تحتی میں ہم سے کہے گا بتائی اس کا آیتن کیا ہے تو آپ سمپل آیتن بتا سکتے ہیں اس سطح کا چھت پل کیا ہے دونوں پرکار کا چاروں دیوالوں کا وہ بھی بتا سکتے ہیں اس مالی جی کمرہ ہے اور اس کمرے میں سب سے بڑی لمبائی کی راڈ کو رکھنا ہے تو کتنے میٹر کی لمبی رکھ سکتے ہیں آیتن سمپلی یہاں پہ دس گوڑے بیس گوڑے پندرہ ہو جائے اور ہمیں اگر سمپوڑ پشک چھت پھل فائن کرنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں گے لگ دس گوڑے بیس پلس بیس گوڑے پندرہ پلس پندرہ گوڑے دس ہم یہاں پہ سمپلی پلس بیس کا سمپلی ہم یہاں سے اتنے میٹر فائن کر کے انسر دے دیں گے اور یہاں پہ اس پرس گوڑے گوڑے جیسے ہم گناب آپ کو بتایا اسی پرکار سے گھن ہوتا ہے جس کو ہم کیو کہتے ہیں گھن اور گناب میں بس اتنا ہی فرق ہے گناب بنے فرق کیول اتنا ہی ہے کہ اس کا آیتن ہم لوگ ریٹ کریں گے کیونکہ اس میں ساری بھجائیں سب ہی بھجائیں سمان ہوتی ہیں ارثات اس میں بہت ساری چیزیں جلدی سے آپ سالک کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ جب آیتن فائنڈ کریں گے آیتن آپ بھجا کیوب ہو جائے گا بھجا کو بھجا سے تین بار بھجا کریں گے بھجا کیوب اور یونٹ کیوب ہو جائے گا جیسے مالی دس سنٹی لیٹرل سرفیس ہو گیا اور اگر ٹوٹل سرفیس ایریہ کی بات کر دو اور ان والب کر دیجئے تو ٹوٹل سرفیس ایریہ اس میں سکس انٹو ہو جا کا سکوئر ہو جاتا ہے اور بہرہی بات لن دائیگنل کی بکرڑ کی لمبائی جو ہوگی بکرڑ کی لمبائی آپ کی انڈر روٹ 3 کہاں سے آیا تو آپ ایسے دیکھ لیجئے گا کہ آپ جیسے اگر بکرڑ کے اندر گئے مطلب یہاں روٹ کے اندر گئے لکھے ای سکوئر ای سکوئر ای سکوئر تو آپ کہیں گے انڈر روٹ 3 ای سکوئر ارثات ای روٹ 3 ہو جائے بکرڑ کی لمبائی ہو گئی اس طرح سے ہم بکرڑ کی لمبائی بکرڑ کی لمبائی لیٹرل سرفیس ای ٹوٹل سرفیس ای اور اس کا بھی آیتن فائنڈ کر سکتے ہیں ان فاملوں کی مدد سے یہاں پہ اگر چھوٹا ایک 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 گھن کی بھجا دس ہے تو آیتن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آیتن ترنت یہاں پہ دس کا کی ہو جائے گا سنٹی میٹر کی اس کا سرفیس ای اگر لیٹر سفائنڈ کریں گے تو آپ چار گوڑے دس کا سکوئر ہو جائے گا ٹی ای سفائنڈ کریں گے تو چھے گوڑے دس کا سکوئر ہو جائے گا اگر بکر تمام لوگ جانتے ہیں اس سے کوئی بہت فرق نہیں پڑنے والا ہے مطلب یہاں پہ اپروچ کی ہے جو کہ آپ سمجھ کر اس کے بارے میں جانکاری دے سکتے ہیں آج میں نے آپ کو کیول اور آکرتی کے بارے میں بتایا ہے جب اگلی کلاس میں آئیں گے تو سب سے پہلے پریکٹس اور اگر سمجھ میں آیا ہے تو آپ اسی طرح سے اپریسیٹ کرتے رہیے جس سے ہمارا بھی موٹیویشن بنتا رہے اور ہم بھی آپ کے لئے کچھ نہ کچھ کرنے کا سوچتے رہے چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی کلاس میں اور اگلے پھیکر کے ساتھ اگلے پریکٹس کے ساتھ دھنیواد